حضرت اللکمان کی نصیحتوں کے بعد ہم کنکلیوزن بتانا چاہیں گے کہ محول اب چاہے جتنا خراب ہو حالات چاہے بھی جیسے ہوں اسلام کمپلیٹ سولیوشن پیش کرتا ہے دینی تعلیم دینی تربیت اور پھر سے ہم بتا دیں دینی تعلیم سے میری مراد کسی سپیسفک تعلیم سے نہیں ہے بلکہ ہر تعلیم جو دینی پرسپیکٹیو میں ہو اس کو دینی تعلیم و تربیت ہم کہہ رہے ہیں تو چاہے اب جیسے بھی محول میں رکھنا ہو اسلام اس کا سولیوشن پیش کرتا ہے اسلام is the complete way of life اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مسجد میں سورہ علیمران سورہ نمبر تین آتن پر انیس میں اللہ کے نزدیک way of life نظام حیات صرف اسلام ہے تو محول بھی خراب ہو تو چاہے حالات اچھے نہیں ہو کسی بھی situation میں اسلام رہنمائی کرتا ہے جب ہر ہر شعبے میں کرے گا تو تعلیم و تربیت کے معاملے میں کیوں نہیں کرے گا تو اسلامی تعلیم و اسلامی طریقے کی تربیت ہو تو انشاءاللہ ہمارے بچے چاہے ہم teacher ہیں چاہے ہم ایک mother ہیں انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی تو سب سے زیادہ تو ذمہ داری گھر کی ہے اپنے بچوں کو شیپ دینے میں انہیں معاشرت سکھانے میں گھر کی ہے گھر میں سب سے زیادہ ماں کی ہے پھر اس کے بعد سکول کی ہے سکول میں سب سے زیادہ teachers کی ہے پھر اس کے بعد معاشرے کا محول بھی ذمہ دار ہے ان کی تربیت میں تو اگر گھر صحیح رہے گا اور ماں صحیح رہے گی سکول صحیح رہے گا اور teacher صحیح رہے گی تو انشاءاللہ محول کو بھی یہی بچے صدھاریں گے ہمارے ہماری یہی نئی نسل محول کو صدھاریں گی جب وہ دعوتوں اسلاح میں لگے گی تو انشاءاللہ یہ بگڑا وہ محول بھی صدھار جائے گا اور جب محول بگڑا ہی ہوا ہے اس کے بعد بھی ہم انہیں اسلام کی جو کورنگ دے کے باہر بھیجیں گے تو وہاں کی غلازت کو لے کر نہیں آ پائیں گے انشاءاللہ جب بچے باہر جاتے ہیں تو جس طرح ہم الکچل لگا کر اندر آتے ہیں تو ماں انہیں فیس واش کرتی ہے اور ان کے کپڑے چینج کرتی ہے اسی طرح ہمیں ضرورت ہے پہلے سے انہیں ایمیونٹی دینے کی پھر باہر سے آئیں خدا نہ خواستہ کوئی انفیکشن لگ جائے تو ان کا برین واش کرنے کی ضرورت ہے تو ماں اور ٹیچر مل کے یہ کام کو کریں گے تو بہت امدگی سے ہوگا اور دونوں اس لیے کیونکہ صرف ماں کے کرنے سے اسکول کا محول بگڑا سا ہوا ہو تو بھی بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ اچھا خاصا وقت بچے سکول میں گزارتے ہیں ٹیچر جو ہے نیم برہنا ہوگی اور خود اپنے آپ کو ڈھاکے نہیں ہوگی اور بے ہایا ہوگی تو بچے کیا سیکھ کر آئے گی سکول سے گھر تو وہاں پہ بھی نہیں ہو سکے گا اور گھر کا محول اگر بہت اچھا ہو گھر کا محول اچھا نہ ہو اور سکول کا محول اچھا ہو تو ابھی بہت مشکل ہوگی کیونکہ گھر اور سکول دونوں جگہ سے بچہ سیکھتا ہے بچے ٹیچرز کی بات بہت زیادہ مانتے ہیں اس لئے سکول کا محول بھی صحیح ہونا ضروری ہے اور بچے زیادہ تر ٹائم گھر پہ رہتے ہیں اس لئے گھر کا محول بھی صحیح ہونا ضروری ہے جب گھر والے بھی سیریس رہیں گے ماں سیریس رہے گی اور ٹیچر سیریس رہے گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کام بڑی آسانی سے ہو سکے گا اور ہمارے بچے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اس امید کے ساتھ کہ اب تعلیم و تربیت سیریس لی ہوگی سننے والوں کی اپنی گفتگو کو ایک دعا کے ساتھ ختم کریں گے جو کہ مذکور ہے قرآن حکیم میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر ٹوئنٹی فائی وعد نمبر سیونٹی فور اے ہمارے رب ہمارے شوہروں کو اور ہمارے اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور بنا دے ہمیں متقیوں کا امام آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین